اسلام علیکم ویوز کیسے آپ آئیوب کے ساتھ اچھی ہوں گے جی آج ہم بات کریں گے کونو کارپس پلانٹ پہ لاسٹیر یہ میرے پاس پلانٹ آیا اور یہ بچے چاندنی کا پلانٹ کر کے لے کی آئے تھے کہ چاندنی کا پلانٹ ہے بچے پلانٹ ہے کونو کارپس کا اور یہ دیکھیں اس کی کچھ میں برانچیز کٹ کر چکی ہوں تو یہ بہت ہی ہڈی پلانٹ ہے اور کہیں بھی یہ بہت ہی ایزیلی گروہ کر سکتا ہے کسی بھی مٹی میں اور اس کی آپ اتنی سے کٹنگ لگا دیں تو اسی سے اس کی گروہ شروع ہو جاتی ہے تو میں نے چاندنی کا پلانٹ سمجھ کے اس کو کھلے پورٹ میں لگایا تھا یہ وائٹر کین تھی تو اس کے اندر میں نے اس کو گروہ کر دیا تھا لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی ہائٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ برداشت سے باہر ہو گئی ہے اور گریل سے اوپر جاتی ہوئی اور اب باہر کو نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں تو میں اس کو کوئی اچھی سی لک دینا چاہتی ہوں تاکہ کوئی خوبصورت سی شیپ ہو اور یہ پیارا سا نظر آئے پلانٹ اور اب یہ سائٹ پر پڑا تھا تو دیکھیں کتنی ڈسٹ وغیرہ بھی جمی ہوئی ہے اس کے اوپر تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کے یہ جو برانچیز کی لینٹ بہت زیادہ ہے ان کی میں چھوٹیا سے بنا کے ان کو اوپر سے کٹ کر دوں تاکہ ایک کنوپی سے اس کے اوپر یہاں پر بن جائے اور ادھر والی جو برانچیز ہیں ان کو بھی میں وزیبل کروں اور اس طرح سے کٹھی کر کے برانچیز کو تو کسی بھی چیز سے باندھوں اور تاکہ جگہ جگہ اس کی کنوپی سے بنی ہوئی ہوں جو کہ بہت ہی اچھا لگے تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم یوں کریں گے کہ اس کی جتنی بھی برانچیز ہیں جن کی لینٹ زیادہ ہے تو ان کے ہم اس طرح سے لیوز ختم کر دیں گے یوں کر کے اور ان برانچیز کو ہم جیسے چھوٹیا بناتے ہیں کچھ اس طرح سے شیف دے دیں گے ان چاروں برانچیز کو ایتنکہ یہ والی ادھر کی ہے اور یہ والی تین ادھر کی ہے اس طرح سے چھوٹیا کی شیف دیتے ہوئے ہم اس کو یہاں تک لے آئیں گے اور یہ دیکھئے کوئی کیڑا بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ دیکھئے تو اس کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں گا جہاں جہاں سے بھی چار یا پانچ برانچیز ہیں یا تین ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے چھوٹیا کی شیف دے لیں گے اور اوپر سے کر دیں گے کٹ اور ایسے ہی ہم اس کو جہاں تب یہ ساری برانچز کٹی ہو رہی ہیں وہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے تاکہ بہت سارے لیوز یہاں سے نکلیں اور اس کی کنوکی سے بنی ہوئی خوبصورت لگے میچے کہ اس کے سارے کے سارے لیوز ہم ہتم کر دیں گے اور ایسے ہی یہ والے جتنی برانچ چیز نظر آ رہی ہیں آپ کو ان کو سب کو کٹ کریں گے اور ایک اس سائٹ پہ بنائیں گے ہاں سے کٹ کر دیں گے ہاں سے باندھ دوں گی میں ان کو اور یہ والی جو سائٹ ہے اس کی چھٹیا بنائی ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے تاکہ یہاں سے مزید برانچز نکلیں اور ٹوپیاری سی بن جائے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگے گی جب کافی پرانٹ گھنا سا ہو جائے گا تو اور ان سائٹ سے جتنی بھی آپ کو انوانٹی برانچز نظر آئیں ان کو آپ کٹ کر کے جائیں oder الب gens can stop ہاں سے باند گئے جہاں سے باند گئے اے یہ دیکھت تو کہ تمہار کر دیں گے شکل سے بے پرانچز گئے ہم اس لیے باندھ لائیں کہ چھوٹیا بنی ہوئی ہے اس کی یہ کھول نہ جائے دوری ہے یہ جو جب بہت زیادہ ہو جائیں گے تو ڈوری بلکل بھی نظر نہیں آئے گی اگر آپ چاہیں تو یہ والی گیرہ لگا دیں اور چاہیں تو دوسری والی گیرہ لگا کے آپ ایکسٹر جو ڈوری ہے وہ کٹ کر دیں یہ دیکھئے اس طرح سے جب اس کے اوپر تین جگہ پہ گولٹ اپیاری بنے گی تو بہت ہی خوبصورت لک بن جگہ پلانٹ اور بہت ہی ماسوم سا پلانٹ ہے یہ بچارہ بہت زیادہ فٹیلائز بھی نہیں کرنا پڑتا اسے اور اس کی آپ جو چاہیں شیپ بنا سکتے ہیں بہت ہی گرین اور بہت ہی خوبصورت لک دیتا ہے گارٹن میں تو یہ فائنلی لک ہمارے پلانٹ کے کچھ اس طرح سے آگئی ہے یہ دیکھئے یہ تین برانچز اوپر کو جا رہی ہیں جن کی چھٹیا ہوگی یہ اور اوپر یہ ٹوپیاری بنے گی اس کی اور اس سائیڈ پہ یہ دیکھئے یہاں پہ ایک پاول بن جائے گا لیوز کا اور ایک ادھر سے آگے سے میں نے کٹ کر دیا ہے جہاں جہاں سے کٹ کر دیا ہے مزید بہت سی برانچز جہاں سے نکلیں گی اور پلانٹ بہت ہی ہلدی سا اور خوبصورت ونسائی لک دے گا ہمیں یہ دیکھئے اور یہاں سے میں نے سارے جگہ سے بان دیا اس کو اور یہ دیکھئے یہ جگہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس پلانٹ کی بہت ہی خوبصورت اور یونیک سی لک آ رہی ہے اور ان برانچز کو میں نے ادھر چٹیا بنا کے تو یہاں سے میں نے بان دیا ہے اور نیچے سے سٹیم بھی اس کی کافی تک ہوتی جاری ہے اور اس کے ہم نیچے کر دیں گے گڑائی کیونکہ میں نے جب سے یہ پلانٹ آیا ہے اس کے سپورٹ کے اندر لگا کے تو میں نے اس کی بات نہیں پوچھی تھی کلکل کارنر میں پڑا ہوا تھا ویسے بھی سردی بہت زیادہ تھی تو سردی کے تینوں میں تو بس پلانٹ کو جب مٹی سوکی تو کبھی ہفتے دہ دن بعد پا نہیں دے دیا ادھر وائز ایسا ہی گروت کرتا رہا اور اس کی جو نیچے تھی وہ اس سائٹ سے گریل سے کافی باہر گئی ہوئی تھی تو ایک دن ہی میں نے کھینچ کھینچ کی ان کو سب کو اندر کیا اور میں اس کو یہی والی لک دینا چا رہی تھی بٹ کچھ ویٹ کرنا پڑا اس پلانٹ کو تو آخر کار آج اس کا کام جو تھا مینٹیننس کا ہو ہی گیا تو یہ دیکھئے یہ والی ایک برانچ میں نے چھوڑ دی ہے تاکہ یہاں سے بھی لیوز بنیں گے تو ایک اور باؤلسہ بن جائے گا یہاں پہ تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کی پھر اچھی گروت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہاں سے لے کے جہاں جہاں اس کی برانچے سے نکلیں لیوز نکلیں ان ایریاز پہ یہاں تک اور اس والی سٹیمپ پہ بھی یہاں تک ان کو ہم نے ساتھ کی ساتھ ریموو کرنا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی لیوز نکلیں گے ان کو ہم نے باؤل کی شکل دینے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم کٹ کرتے رہنا ہے تاکہ پلانٹ خوبصورت نظر آئے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو روسٹوپ گارڈن میں اس طرح کے پلانٹس جو ہیں وہ لگائے تو نہیں جاتے لیکن میرے پاس چاند نہیں سمجھ کے یہ بچے پلانٹ لے آئے تھے نسری بھی جاتا میں نے بچوں کو پلانٹس لینے کے لیے کچھ کافی سارے پلانٹس مانگوائے تو چاند نہیں کہا وہ یہ سمجھ کے لے آئے جبکہ یہ کونوں کا پس اور یہ جو پلانٹ ہے اس کو آپ کسی طرح کے بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ نے نیٹ پہ بھی بہت سی لکس دیکھی ہوں گی اس کی کہ اینیملز کی شیپ دی ہوتی ہیں پرندوں کی شیپ دی ہوتی ہیں اور اگر کچھ ورڈ لکھنا چاہے انگلیش کے تو وہ بھی کونوں کا بنے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف قرار کے ساتھ اس کو سوفے کی شیپ دی ہوئی میں نے دیکھی ہے اور گارڈن کے گیت باؤنڈری بنی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہے کونوں کارپس کی اور پلانٹ کو سٹیپ وائز بنا کے جیسے یہاں پہ ایک ٹوپیاری بن گئی بیچ میں سے سنگل پلانٹ اوپر سے پھر ٹوپیاری بن گئی کافی بڑی بڑی تو اس طرح سے بہت سے شیپ میں میں نے اس پلانٹ کو دیکھا ہے تو بس فائنلی پھر میں نے آج یہی سوچا کہ اس پلانٹ کا میں یہیل کرتی ہوں کیونکہ ایک کارنر میں پڑا تو پلانٹ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا تو انشاءاللہ اب میں اس کو اس والے کارنر پہ رکھوں گی تاکہ بڑا سا پلانٹ پڑا ہوا خوبصورت بھی لگے اور میرے گارڈن میں انٹر ہوتی نظر بھی آئی یہ تو اب ہم اس کو پانی دے دیں گے اور اس کے سارے میلیوز وغیرہ دھو دوں گی اور باقی جتنی بھی اس کی کٹنگز اتاری ہیں میں نے یہ دیکھئی ان کو آپ چاہیں تو ایزا کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ اس کو کمپوسٹ بین میں ڈال دیجئے بچہ یہ پلانٹ بہت ہی ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے اور بہت جلد اپنی روٹنگ سٹارٹ کر لیتا ہے اس کو ہم اچھے طرح سے بھر کے پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے نہلا دیں گے ایک دفعہ اور فٹیلائزر وغیرہ اس بچارے سے پلانٹ کو دیں یا نہ دیں یہ بہت ہی اچھی گروہ کرتا رہتا ہے لیکن میرا یہ ہے کہ میں جب سارے پلانٹ کو دیتی ہوں تو ٹوٹلی جتنے بھی چھوٹے بڑے سبھی پلانٹ کو میں ضرور ڈال دیتی ہوں تو ماشاءاللہ اس کی گروہت بھی میرے پاس بہت اچھی ہو رہی ہے تو یہ دچھے جیے ہمارے اس پلانٹ کی فائنلی لک ہے تو یہ بھائی ہے تو اوکے جی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ کسی اور خوبصورت پلانٹ کو لے کے تو چینل کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پھر پس کر لیجئے گا تاکہ ہم سے دانے والی ویڈیوز کے نوٹسکیشن فوراں آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ